سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات آج ماہ شعبان المعظم کی اکیس تاریخ ہے چودہ سو چالیس اپریل کی سبتائیس ہے دوہزار انیس اور آز ہم سورہ مبارک کے انفعال کے آیت نمبر بارہ تیرہ اور چودہ کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے اعوذ باللہ السمع العلی من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا ومولانا ابل قاسم محمد وآله الطيبین الطاهرین المعصومین واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین من الان الى يوم الدین اما بعد فقد قال الله في كتابه الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ يوحی ربک الى الملائکة انی معكم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان ذالک بانهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذالک فذوقوه وأن للكافرین عذاب النار صدق الله العلي العظيم اور جب تمہارا پروردگار فرشتوں کو وحی فرما رہا تھا کہ صاحبان ایمان کو ثابت قدم رکھو میں کافروں کے دلوں میں روب ڈال دوں گا لہذا تم ان کی گردنوں پر ضرب لگاؤ اور ان کی ہر پور پر چوٹ مارو یہ اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ ورسول کی مخالفت کی ہے اور جو اللہ ورسول سے مخالفت کرتا ہے اسے سخت سزا اللہ اسے سخت سزا دینے والا ہے یہ تمہاری سزا ہے اسے چکلو اور کافروں کے لیے جہنم کا عذاب بھی ہے حضرت ایتین آیتیں جو آج ہم نے پڑھی ہیں یہ اسی واقعے کا تسلسل ہے جسے اس سورے میں پیش کیا گیا ہے یعنی اس سورے کی تیم اصل میں اگر دیکھا جائے تو واقعے بدر ہے اور اس سے جو دروس حاصل ہوئے ہیں اور حاصل ہونے چاہیے مسلمانوں کو اس کا ذکر کیا جا رہا ہے اب یہاں اِذ کا لفظ جہاں استعمال ہوتا ہے عربی میں یہاں پر خاص طور پر قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ لفظ اِذ استعمال ہوتا ہے اِذ سے بات شروع ہوتی ہے یعنی یاد کرو وہ وقت وہ لمحا وہ موقع یہ مطلب ہوتا ہے اس کا تو یاد کرو وہ وقت بھی جبکہ پروردگار تمہارا ملائکہ کو وحی کر رہا تھا اس سے پہلے کی جو آیت ہم نے پڑھی تھی اس میں بھی وہ آیت بھی اِذ سے شروع ہوتی ہے اِذ یغشیكم النعا سا امنتن یاد کرو وہ وقت جبکہ نین تم پر غالب آ گئی تھی تو یاد کرو وہ وقت کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسے حالات اور اس سے پہلے بھی جو آیت ہے اِس تَسْتَغْيِثُونَ رَبَّكُمْ فَسْتَجَابَلَكُمْ اور کچھ لیسنس ہیں جنہیں حاصل کرنا ضروری ہے مسلمانوں کو یعنی ایک ہسٹری ہے جو پیش کی جاری ہے واقعہ پیش کیا جارہا ہے تاریخ اس لئے دھورائی جاتی ہے اس لئے اسے یاد رکھا جاتا ہے تاکہ اس سے کچھ حاصل کیا جا سکے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سے پہلے آیت جہاں ہم نے گفتگو چھوڑی تھی اس میں ایک بات تھی کہ اللہ نے یاد دلایا مسلمانوں کو کہ یاد کرو وہ وقت جبکہ ہم تمہاری مدد کر رہے تھے مسلسل تم نے مدد مانگی وہ بھی یاد کرو پھر ہم نے تمہاری وہ مدد کس طرح کی وہ بھی یاد کرو تو اِسْتَسْتَغْيثُونَ رَبَّكُمْ یاد کرو جب تم خدا سے استغاثہ کر رہے تھے تلپ کے دعا مانگ رہے تھے فر یاد کر رہے تھے پھر یہ بھی یاد کرو کہ تم پر اللہ نے نیند تاریخ کر دی امنتا منہو تاکہ تمہیں سکون حاصل ہو جائے وہ جو بیچینی ہے تمہاری وہ ختم ہو جائے وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اور آسمان سے تم پر تمہارے لئے اللہ نے بارش نازل فرما دی یہاں پر گفتگو تھی ہماری گزشتہ درسم تو یہ بھی رحمت پروردگار تھی اللہ کی مدد تھی کہ بارش ہو گئی اب یہ بھی کمال ہے قرآن کا کہ جگہ جگہ آپ اس طرح کے اشارے پائیں گے کہ ہر چیز اللہ کے اختیارم ہے اور انسان کے عمل کا نتیجہ یعنی اللہ کی رحمت اور اس کا غضب ممکن ہے ایک ہی ذریعے سے ہو وہی ایک چیز سبب رحمت بن جائے وہی ایک چیز سبب غضب الہی بن جائے آسمان سے بارش کا ہونا یہاں رحمت ہے اور خدا یاد دلا رہا ہے کہ دیکھو یہ رحمت پروردگار ہے کہ اس نے ایسے موقع پر تمہارے لئے بارش کا انتظام کر دیا اور یہی بارش طوفانِ نوح کا سبب بھی بن جاتی ہے عذاب کا سبب بھی بلکہ اسی واقع میں آپ دیکھ لیں دو گروہ ہیں بارش ایک ہی ہے ایک کے لئے بارش مسیبت کا سبب بن گئی ان کے لئے مشکلات کا سبب بن گئی اور ایک گروہ کے لئے بارش ان کے اتمنان کا اور ان کے سکون کا اور ان کی خوشی کا سبب بن گئی بارش ایک ہی ہے بات ایک ہی ہے اب انسان کے نیت کے اوپر کہ وہ اس کو کس انداز سے ریسیب کرتا ہے تو چونکہ یہ مؤمنین تھے تو اللہ نے ان کے لیے اسی بارش کو جو کافروں کے لیے اللہ نے جس بارش کو سبب تکلیف و عذیت قرار دیا وہی بارش ان کے لیے سبب امن بن گئی امن و سکون اور اتمنان وَيُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَحِرَكُمْ لِيُطَحِّرَكُمْ بِهِ تاکہ اس آسمان سے آنے والے پانی کے ذریعے سے تمہیں پاک کر دے اس لئے کہ ظاہر سے بات ہے کہ ان کے پاس پانی کی کمیں ہوگی تھی اس کا ہم ذکر کر چکے ہیں اور ان کے لیے تحارت کے لیے وضو غسل وغیرہ کے لیے پانی نہیں تھا وَيُذْهَبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيطَان اور اس پانی کے ذریعے سے جو آسمان سے نازل ہوا اللہ تم سے شیطان کے رجز کو دور کر دے رجز سے شیطان دور ہو جائے اب یہ شیطان کا رجز دور ہو جائے کیا مطلب تو اس کو ہم یوں لے سکتے ہیں کہ دو طرح کی نجاستیں ہوتی ہیں ظاہری اور باطن ظاہری نجاست لِيُوْتَحْرَكُمْ بِهْ اُس ظاہری نجاست تم اپنے آپ کو پاک صاف کر لو نا دھو لیے وضو کر لیا ظاہری نجاست دور ہو گئی ایک ہے نفس کی نجاست اندروری نجاست وہ نجاست وضو کرنے سے نہیں جا سکتی وہ نجاست غسل کرنے سے نہیں جاتی وہ باطنی نجاست یعنی اگر کہیں کسی طرح کا کوئی شک کو شبہ تمہارے ذہن میں کہیں دور دور تک ہے نصرت الہی کے سلسلے میں وعدہ الہی کے سلسلے میں جو پیغمبر بار بار تم سے وعدہ کر رہے ہیں اس میں بھی تم کو شک ہو رہا ہے کہ ہم اتنے سے چند لوگ اور اتنا بڑا رشکر ہمارے پاس کوئی تیاری نہیں اس طرح کی شکوک تمہارے دل میں ہو سکتے ہیں وہ خوف ہو سکتا ہے وہ خوف اصل میں شیطانی وسوسہ ہے اس لئے کہ شیطان اصل میں خوف ڈالتا ہے دلوں میں تو ہم نے اس رشت کو دور کر دیا تمہارے دلوں کو اتمنان وَلِيَرْبِضَ عَلَى قُلُوبِكُمْ تمہارے دل مضبوط ہو جائے یہ مقصد تھا شیطان نے جو تمہارے دلوں میں خوف ڈالا تھا وہ رشت سے شیطان شیطان کا رشت سے وہ نجازت ہے تو اس سے تمہارا دل مضبوط ہو جائے وہ یہ ثبت ابھیل اقدام اور تمہارے قدم ثابت ہو جائے اسی سے آگے بات بڑھے گی لیکن یہاں پر رکھ کر تھوڑی سے ایک بات جس کا ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ذرا سے بات کریں گے اختصار کے ساتھ ظاہر ہے کہ اس میں تفصیل میں ہم جا سکتے ہیں لیکن ہمیں آگے بڑھنا چاہا جو آج تین آیتیں پڑھیں گے اس میں ایک بات ہی آ سکتی ہے کہ سوال پیدا ہو سکتا ہے ایک رشت کے دور کرنے کا اور یہی بات آئے تطہیر میں تو کیا اسے مسلمانوں کے لئے آئے تطہیر قرار دیا جا سکتا اور پھر اس آئے تطہیر کی کیا خصوصیت رہ جاتی ہے جو اہل بیت کے لئے مخصوص ہے کیا فرق ہے دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں اس میں یُنَزِّلَ مِنَ السَّمَائِ مَاعًا لِيُطَحِّرَكُمْ قرآن کا کمال ہے واقعا بلاغت کا سبحان اللہ اس آیت کو اس آیت سے قطعاً کمپیر نہیں کر سکتے الفاظ ضرور ایسے ہی ہیں بڑے گویا کے ملتے جلتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے لِيُطَحِّرَكُمْ تاکہ تمہیں پاک کر دے وہاں پر بھی یہی ہے اِنَّمَا يُرِدُ اللَّهِ لِيُوِذِبَ عَنْكُمْ وَيُطَحِّرَكُمْ وہاں پر بھی مقصد یہ ہے کہ تمہیں پاک کریں یہاں بھی مقصد یہ ہے کہ تمہیں پاک کریں تو جب دونوں کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوا ہے تو فرق کیا ہے بھئی تو اگر یہاں صرف لِيُطَحِّرَكُمْ کہا جاتا تب شاید کسی طرح کمپیر کر سکتے تھے اس آیت سے حالانکہ پھر بھی نہیں کر سکتے میں ابھی بتاؤں گا کیوں لیکن یہاں لفظیں بھی ہی استعمال کر دی تاکہ ہم تمہیں پاک کر دیں اس پانی کے ذریعے سے کا مطلب کیا ہوا یعنی استحارت کو محدود کر دیا اس استحارت سے جو پانی کے ذریعے کی جاتی ہے وہ تحارت جو پانی کی جاتی ہے اس تحارت کی بات ہو رہی ہے وہاں کیا ہے لِيُطَحِّرَكُمْ مُطْلَقْ تَحارت ہے ابسلوط تحارت ہے جو اللہ کی طرف سے ان کو عطا ہو رہی ہے اور وہ تحارت بھی پھر اس کی تاکید ہے لِيُطَحِّرَكُمْ وَيُطَحِّرَكُمْ تَطْحِيرًا جو حق تحارت ہے جو حق پاکیزگی ہے وہ ادا ہو جائے اس طرح ہم تم کو پاک کر دیں یہ اور کہاں وہ آیت کتنا فرق ہے دیکھیں تو دو بڑے فرق ہوئے ایک تو بھی سے محدود کر دیں کہ بھی پانی والی تحارت ہے اللہ ہمیشہ چاہتا ہے کہ تم کو اس پانی کے ذریعے سے جو پاک پانی ہے اس کے ذریعے سے تم کو ہم پاک کر دیں اور اس لئے مستحب ہے کہ جب آپ وضو کریں تو یوں کہیں اللہ کا شکر ہے جس نے پانی کو پاک قرار دیا اس کو نجس نہیں بنایا اس پانی کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو پاک کر لیتے ہیں تو جسم کی تحارت صرف پانی سے ہوتی ہے آپ پانی سے روح کو پاک نہیں کر سکتے آپ پانی سے روحانی برائیوں کو دور نہیں کر سکتے وہاں اللہ نے ہر طرح کی برائی ہر طرح کے رجز کو دور کرنے کی بات کی اب دوسرا وَيُذْحِبَ عَنْكُمْ رِجْسَ الشَّيطَانَ رجز اچھا دو لفظ ہیں ایک ہے رجز سین سے ایک ہے رجز زے سے قرآن میں دونوں الفاظ استعمال ہوئے یہاں پر زے سے رجز ہے رجز رجزز شیطان رجز سشیطان نہیں کیا فرق دونوں اور اتفاق ہے کہ قرآن میں سات مرتبہ رجز سین سے استعمال ہوا ہے اور سات مرتبہ زے سے استعمال ہوا رجز فرق یہ ہے کہ رجز زے کے ساتھ جو استعمال ہوتا ہے یہ عذابِ الٰہی کی طرف اشارہ ہے جہاں جہاں لفظِ رجز استعمال ہوا ہے اللہ کی نارازگی اللہ کا عذاب اللہ کی طرف سے جو گویا کہ عقاب ہے اس کا اس سے وہ مراد ہے اور رجز یعنی ہم ساری آیات کا حوالہ دے سکتے تھے لیکن وقت نہیں ہے ہمیں آگے بڑھنا ہے آپ حضرات خود ریسرچ کر سکتے ہیں اب تو آج کل بہت آسان ہے رجز رجز جس شیطان تو پہلی بات ہوئے کہ رجز جو ہے یعنی اللہ چاہتا ہے کہ تم سے نجاست کو دور کر دے اگر ہم اس کو نجاست کے معنی میں لیتے ہیں حالکہ اس سے مراد غضبِ الٰہی ہو سکتا یعنی اللہ کی نارازگی ختم ہو جائے جو تم نے اس سے پہلے پیغمبر سے جو تم نے حرکتیں کی ہیں اور جس طرح تم نے بحث و مباحثہ کیا ہے ہم ہر چیز کو سکون میں بدل دینا چاہتے ہیں ہم ہر بات کو جو ہے گویا تمہاری معاف کر دینا چاہتے ہیں اور وہ جو کچھ بھی تھا تمہارے دلوں میں اصل میں شیطان کی طرف سے تھا رجز سے شیطان وہ جو شیطان کی طرف سے رجز آتا ہے اور اگر نجاست کی شکل میں بھی لیتے ہیں مفہوم میں بھی لیتے ہیں کچھ لوگوں نے لیا ہے تو وہ نجاست جو شیطان کی طرف سے آتی ہے ایک مخصوص نجاست ہو گئی خوف دلاتا ہے شیطان کا کام کیا ہے وہ اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے خوف ان کے دلوں میں ڈالتا ہے اللہ کیا کرتا ہے اللہ جو ہے دلوں کو مضبوط کرتا ہے شیطان کیا کرتا ہے کمزور کرتا ہے اللہ اس کو دور کر دینا چاہتا ہے تو باہرکیف یہاں پر بھی رشت جو ہے ایک تو رشت نہیں ہے رشت میں عمومیت ہے ہر طرح کی نجاست کو رشت کہا جاتا ہے حد یہ ہے کہ قرآن نے منافقین کو بھی رشت کہا ہے رشت زے سے نہیں سین سے سین سے یعنی ایک طرح کی نجاست ہیں وہ فَعَرْضُ عَنْهُمْ اِنَّهُمْ رِشت ان سے بس ان کو چھوڑ دو ان کے حال پر یہ رشت ہیں یہ لوگ نجاست ہیں اللہ نے وہاں پر اہلِ بیت کیلئے جو کہا یہ نہیں کہا کہ ہم تم سے شیطان کے رشت کو اگر سین سے بھی مانا جائے یعنی اس مفہوم میں مانا جائے ہم تم کو شیطان کے رشت سے دور رکھیں گے یا شیطان کے رشت کو تم سے دور رکھیں گے نہیں عمومی مطلق ہر طرح کی برائی ہر طرح کی نجاست ظاہری باطنی جو بھی نجاست ہو سکتی ہے وہ ہم تم سے دور رکھیں گے اہلِ بیت یہاں پر کیا ہے مخصوص کر دیا کہ صرف شیطان کا وہ رشت وہ زی سے رشت ہے وہ اس وقتی طور پر تم سے ختم ہو جائے ایسا نہیں کہ ہمیشہ کے لئے مسلمانوں ہم تم کو ایسا کرتے ہیں وہاں ہمیشہ گی ہے وہاں کوئی وقت کا تعیون نہیں ہے وہاں کوئی بھی ایسا لفظ نہیں ہے جو اس کو محدود کر دے طہارت کو یا نجاست کو دونوں چیزوں کو محدود کرنے والا کوئی لفظ وہاں نہیں ہے یہاں دونوں جگہ محدود کرنے والے الفاظ موجود ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان دونوں آیتوں کو بلکل کمپیر نہیں کہایا سکتا یہ وقتی طور پر اس لمحوں کے لئے ان دنوں کے لئے اللہ نے ان کی طہارت کا ظاہری طہارت کا پانی کا اندزام کر دیا اس طہارت کا کہاں اور اس طہارت کا کہاں سے کوئی تعلق نہیں ہے یہاں پر ریجز شیطان شیطان جو ان کو خوف دلا رہا تھا اس کو ہٹا دیا ان کے دلوں میں طاقت اور قوت پیدا کر دی ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا یہ بات ہو گئی تو یہ بات اختصار کے ساتھ ہم نے ارز کر دی امید ہے کہ انشاءاللہ کنفیجن دور ہو جائے گا اب اس کے بعد کی آیت ہے جو آج ہم نے پڑھئے اب وہ وقت بھی یاد کرو جب اللہ ملائکہ پر وحی فرما رہا تھا کہ اے ملائکہ میں تمہارے ساتھ ہوں انی معاکم فثبتو الَّذِينَ آمَنُوا تو جب آیت نمبر نو میں کہا گیا کہ اِسْتَسْتَغْيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ جب تم اللہ سے طلب کے دعا مانگ رہتے تو اللہ نے تمہارے دعا قبول کی تو کیا کہا انی ممدکم بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ میں ایک ہزار فرشتے نازل کرنے والا ہوں مُرْدِفِينَ جو یکی بات دیگرے پیدر پہ آنے والے ہوں گے تو مدد کرنے والا ہوں لیکن کیسے کروں گا اس کا بھی خیال رکھی پرورد دیگرہ ہر مدد جو بھی ہوتی آپ کو کہیں سے بھی کوئی مدد ملے اس کی اوریجن جو ہے مدد کی حقیقت اس مدد کی ابتداء اس مدد کی آغاز اس مدد کا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے وہ مدد ہوتی ہی خدا کی طرف سے کسی بھی شکل میں آ جائے آپ کے پاس کوئی شخص آ جائے کوئی فرد آ جائے کوئی چیز کوئی حالات ایسے بن جائیں وقت ایسا ہو جائے اتفاقات ایسے آ جائیں یہ سب چیزیں جو ہیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں تو اللہ نے مختلف انداز سے مؤمنین کی مدد فرمائی اس موقع پر جبکہ اللہ سے انہوں نے مدد طلب کی اور اللہ اس کا ذکر کر رہا ان میں سے ایک مدد کیا تھی وہ جو میں نے ارس کیا تھا کہ دو طرح کی مدد ایک وہ جو ان کو نظر آ رہی تھی ایک وہ جو نظر نہیں آ رہی تھی جو نظر نہیں آ رہی تھی وہ کیا تھی ملائکہ کی مدد تھی فرشتوں کی مدد تھی تو خدا مدد کر رہا ہے اب یہاں پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ خدا کو فرشتوں کو بھیجنے کی ضرورت کیا تھی خدا براہ راست خود مدد کر دیتا تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں ذریعے اور وسیلے کی کتنی اہمیت ہے اللہ مدد کر رہا ہے براہ راست کر سکتا ہے قادرِ مطلق ہے بلا شبہہ کر سکتا ہے اب یہاں پر یہ بھی نہیں کہا جا سکتا ہے کہ نہیں چونکہ اللہ نے عالمِ اسباب کچھ اس انداز سے بنایا ہے اس کائنات کو اس طرح خلق کیا ہے اور کچھ سسٹم اور نظام کچھ اس طرح رکھا ہے کہ وہ عالمِ اسباب ہے یہ تو اس بیس پر خدا جو مدد کرتا ہے کہ اس کے کچھ ذریعے ظاہری نکال دیتا ہے ٹھیک ہے وہ بات مانی گئی لیکن وہ ذریعے کے جو باطنی ہے نظر ہی نہیں آ رہے ہیں اور انیوزول ہیں تو ان انیوزول میں کوئی ذریعہ اختیار کرنے کے کیا ضرورت ہے یہ تو بات سمجھ میں آگئی چلو بارش ہو گئی بارش ہونے سے وہ زمین جو ہے وہ جو نرم تھی وہ سخت ہو گئی اب اگر اس سخت زمین کو اچانک خدا جو ہے وہ سخت کر دیتا اور وہ جو سخت زمین جہاں پر وہ لوگ رکے ہوئے تھے ٹھیر کر دیکھ کر اچھی زمین وہ اچانک نرم ہو جاتی تو کہا جاتا کہ موجزات سے جنگ ہو رہی ہے ٹھیک ہے نا اللہ موجزات تو وہ موجزہ ہوتا ہے نا تو اللہ نے کہا کہ نہیں ہم مدد کر رہے ہیں ذریعوں سے تاکہ موجزہ بھی ہو ایک طرح سے اور بات سمجھ میں آئے کہ ہاں یہ ایسا ہوا تو یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن یہ فرشتوں والا مسئلہ کیا ہے فرشتوں والا مسئلہ تو بالکل ایک طرح سے وعدہ ہے کس نے دیکھا فرشتوں کو تو فرشتے نظر نہیں آ رہے ہیں مگر خدا مدد کر رہا ہے تو جب مدد ہی کر رہا ہے تو فرشتے بیچ میں کہاں آ رہے ہیں اس کا مطلب یہ کہ نہیں فرشتے چونکہ اللہ کی معصوم مخلوق ہیں تو خدا اپنی معصوم مخلوق سے اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے وہ مدد کیسے ہو رہی ہے مدد آپ کو مل جاتی ہے آپ تک مدد پہنچ جاتی ہے آپ کا کام ہو جاتا ہے یہ کام ہو جانا ہے اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی مدد ہو گئی اللہ نے ان ذریعوں سے مدد کر دی لیکن اس میں کوئی شرک نہیں ہوا کہ اللہ نے کوئی ضرورت تھی فرشتوں کی ضرورت نہیں تھی اللہ بھی مدد کرتا ہے اس انداز سے کہ اپنے فرشتوں کو ذریعہ بنا دیتا ہے مدد کا تو اگر اللہ فرشتوں کو ذریعہ بنا سکتا ہے تو اللہ اپنے ان خاص بندوں کو جو فرشتوں سے بدرجہہ بہتر اور اولا اور افضل ہیں ان کو مدد کا ذریعہ کیوں نہیں بنا سکتا دے شک ان کو بنا سکتا مگر شرط یہ ہے کہ خدا کی طرف جائے آپ کی طرف سے نہیں جائیں یہ میں اس کو کئی بار عرض کر چکا بہت سمپل اس کا طریقہ ہے سمجھنے کا کہ کہاں شرک ہو جاتا ہے اگر آپ مدد کا کوئی ذریعہ خود بنا لیں وہیں شرک ہو جاتا ہے اللہ بنائے یہی توحید ہے تو چونکہ فرشتے خدا کی طرف سے آئے ہوئے ہیں تو آپ نے سوچا کہ فرشتوں نے ہاں مدد کی اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے مدد کی یہ توحید ہے اس میں شرک نہیں آیا لیکن آپ خود اپنے ذہن میں کسی کا تصور کر لیں جس کا اللہ سے کوئی تعلق نہ ہو آپ نے بنا لیا ہو اور آپ نے کہا مجھ کو مدد وہاں سے مل گئی انہوں نے مدد کر دی انہوں نے مدد کر دی اب میں اس ڈیٹیل میں چلے جاؤں گا تو پھر وہ ذرا رخ دوسرا چلے جائے گا کہ جو قبر پرستی کی بات کی جاتی ہے تو بات وہی ہے کہ جو قبریں ہیں ان پہ جا کر آپ اگر کچھ اپنی خواہشات طلب کر رہے ہیں تو کسی طرح جائز نہیں ہے کیوں اس لئے کہ یہ کون ہے یہ کون ہے ان کو اللہ نے بنایا ہے ان کو اللہ نے کچھ معین کیا ان کو اللہ نے انتخاب کیا اللہ سے ان کا کوئی تعلق ہے بڑے ولی اللہ ہیں ولی اللہ تو ہر شخص اپنے تقوی کے ذریعے سے آپ کتنی بھی منزلوں پر پہنچ جائیں متقی ہو جائیں پرہزگار ہو جائیں نیک ہو جائیں آپ خود اچھے ہیں لیکن کیا اللہ نے آپ کا انتخاب کیا ہے کسی کام کے لئے اس کا انتخاب کیونکہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے تو پھر اس میں وہ صلاحیتیں پیدا ہو سکتی جو خدا ان کو دے سکتا ہے ہم کسی کو بنایا کہ بھئی اس کو اللہ نے بنا دیا اللہ نے اس کو کچھ کچھ نہیں بنایا یہ تو خدای کو معلوم ہے اللہ نے کہ اس کو کیا بنائے لیکن اخدے جب اللہ کی طرف سے آ جائیں پھر وہ یقیناً اس قابل ہیں کہ ہم ان سے اس طرح کی مدد کی توقع رکھ سکیں جیسے فرشتوں سے اللہ نے یہاں مدد کی تو یہ بات ہے اللہ فرشتوں کو حکم دے رہا ہے دیکھیں اسی بات کی جو میں نے بات ابھی عرض کی مزید تفصیل یہاں پیش کی ہے فثبت اللہزین آمنو اے فرشتوں جو ایمان لاہ ہیں ان کے قدم ثابت کر دو ثابت قدم رکھو ان کو تو ثابت قدم رکھو خیر یہاں اس سے مراد کہاں ثابت قدم رہنا میدان جنگ میں سبات قدم یعنی خوف نہ ہو یہ لوگ بھاگیں نہیں یہ لوگ فرار نہ کریں یہ لوگ جمع رہیں یہ لوگ شجاعت کے ساتھ دلیری کے ساتھ جنگ کریں ان کے قدم ثابت رہیں یہ ثابت قدم رہ جائیں یہ کس سے کہا جا رہا ہے فرشتوں سے فرشتوں کا کام ہے کہ ایسا کریں بیتو کاما اللہ کا ہے یہ تو اللہ کو کرنا ہے اور کہا بھی گا ہے اللی اربطا في قلوبکو اللی اربطا على قلوبکو انتماری دلو کو مضبوط خدا کر رہنا لیکن یہاں پر کہا جا رہا ہے فرشتوں سے فرشتوں تو من کو ثابت قدم رکھو ثابت قدم تو خدا رکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر فرشتوں اللہ ہیں غیر اللہ ہیں غیر اللہ ہیں اس اعتبار سے کہ بھی اللہ نہیں ہے لیکن اس اعتبار سے من دون اللہ نہیں ان کو مانا جائے گا یعنی اللہ کے علاوہ نہیں ہیں اللہ ہی کی طرف سے اللہ ہی نے ان کو بھیجائے کہ کام کرو کہ ان کے قدم ثابت ہو جائیں جبکہ خدا اوپر یہ کہہ رہا ہے خدا چاہتا ہے کہ تمہارے قدم ثابت رہیں بالکل ایک آیت پہلے اس کے فوراں بعد ایک آیت پہلے نہیں ایک لائن پہلے آپ پڑھیں قرآن کہ اوپر یہ کہا جا رہا ہے آیت نمبر دس میں کہ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَغْدَام خدا یہ چاہتا ہے یعنی خدا تمہارے قدم ثابت کر دے اور یہاں کہا جا رہا ہے فَثَبِّتُ الَّذِينَ اے فرشتو تم ثابت قدم رکھویں اس کے مطلب ہے کہ فرشتو کا عمل اصل میں اللہ ہی کا عمل ہے اس لئے کہ اللہ کی طرف سے معین کیے گئے ہیں تو جب کوئی شخص خدا کی طرف سے معین ہو اس کا عمل خدا ہی کا عمل مانا جاتا ہے سَأُلْقِ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُ الْرُّعْبُ اب پھر پلٹ گئی بات ہے کبھی فرشتو سے کہا جا رہا ہے کبھی خود اللہ کہہ رہا ہے میں ایسا کروں گا اب میں کافروں کے دل میں روب پیدا کر دوں گا خوف روب یعنی کیا خوف حیبت میں کافروں کے دل میں روب میں پیدا کر دوں گا ثابت قدم تم رکھو تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ کہیں یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے جب موت آتی ہے تو روح کون قبض کرتا ہے فرشتے کہیں کہا فرشتے کہیں کہا پھرشتہ کہیں کہا اللہ روح قبض کرتا ہے تو اصل میں تو روح خدا ہی قبض کرتا ہے لیکن اگر فرشتے آ کر روح قبض کریں تو وہ اصل میں اللہ کی طرف اس عمل کی نسبت دی جائے گی کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے معین کردہ فرشتے ہیں اسی طرح یہاں یہ باتیں ہو رہے ہیں کبھی فرشتوں کی طرف نسبت دی جارہی ہے مدد کی کبھی اپنی طرف جو نزبت دی جاری مدد کی یہ سب ایک ہی بات ہے یہ الگ الگ باتیں نہیں ہیں انسانی نہ سوچے کہ خدا کو ضرورت پڑھ رہی ہے فرشتوں کی خدا کو فرشتوں کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ حمد دلانے کے لیے حوصلہ بڑھانے کے لیے مسلمانوں کا بتایا جا رہا ہے کہ خدا کس طرح مدد تمہاری کر رہا ہے فرشتے آگئے ہیں اے فرشتوں تم ان کو ثابت قدم رکو اب ظاہر سے بات ہے کہ ثابت قدم رہنا ہے فرشتوں کو جو فرشتوں کو ثابت قدم رکھنا ہے مؤمنین کو اور دوسری طرف خوف دلوں میں ڈالنا ہے تو دو کام ہوئے وہاں ایک طرف کافروں پر حیبت اور رعب تاری ہوا جبکہ ان کی تعداد بہت زیادہ تھی بے ہمتی تھی خوصلہ شکستہ تھے ڈرے ہوئے تھے گھبرائے ہوئے تھے جیسا ہم عرض کر چکے ہیں اس سے پہلے کچھ ماحول اس طرح کا بنتا چلا گیا ان کے لیے اللہ بناتا چلا گیا کہ وہ خواب اس خواب سے پہلے گھبرائے ہوئے تھے جو آتکہ نے دیکھا تھا اس کے بعد جو حالات تھے وہ کیفیت تھی اور پھر مسلمانوں کی بے سر و سامانی کے باوجود ان کی ہمت ان کی شجاعت کو دیکھ کر گھبرائے ہوئے تھے کافر وہاں خوف تاری تھا یہاں ہمت تھی جوش تھا ولولہ تھا شجاعت تھی پھر کہا کہ اب میں ایک بحث کو یہاں چھوڑ رہا ہوں جو میں نے تیار کی تھی کہ اس کو بیان کروں گا لیکن اس سے پہلے چونکہ وحی کا ذکر بار بار آ چکا ہے متعدد آیات میں تو میں اسے ترک کر دیتا ہوں وقت کی تنگی کی ویسے اور وہ یہ تھا کہ اذ یوحی ربکا الی الملائکہ اللہ وحی کر رہا ہے ملائکہ پر اس کا مطلب ہے کہ ملائکہ پر بھی وحی ہوتی ہے اور وحی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس پر وحی ہو جائے وہ نبی ہے وحی کی قسمیں ہیں انبیاء پر فرشتوں پر خاصانِ خدا پر جیسے ام موسیٰ پر اور فطرت کے اعتبار سے شہد کی مکی پر اشارہ و کنائے کے طور پر حضرت زکریہ ایک بات کہہ رہے ہیں تو اس کو کہا کہ فَخَرَجْ عَلَا قَوْمِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَا إِلَيْهِمْ فَأَوْحَا إِلَيْهِمْ انہوں نے اشارہ کیا انسبحوه بکرت موازیہ یعنی زکریہ نے وحی کی ان پر ان لوگوں پر وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِ نَبِيٍ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ شَيَاطِين جو ہیں انس و جن کے ایک دوسرے پر وحی کرتے ہیں اِنَّ شَيَاطِينَ لَيُحُونَ إِلَى اُولِيَائِمِ یہ سورہ نعام میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں شیاتین اپنے اولیاء پر وحی نازل کرتے ہیں حد یہ ہے کہ اللہ جو ہے بے جان چیز پر بھی وحی فرماتا ہے بِعَنَّ رَبَّكَ اَوْحَا لَهَ اِذَا زُلزَلَتِ الْأَرْضُ زِلزَالَهَ وَاخْرَجَتِ الْأَرْضُ اَثْقَالَ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَ انسان کہے گا اے زمین تجھے کیا ہو گیا جب زلزل آئے گا زمین کو تجھے کیا ہو گیا ہے بِعَنَّ رَبَّكَ اَوْحَا لَهَ رَبْ نے اس کا مطلب یہ ہے کہ حکم کے معنی میں مختلف معانی میں وحی آتی ہے بس مختصر یہ ہے کہ وحی کا لفظ اگر کہیں استعمال ہو جیسے حدیثِ قصام میں وحی کا لفظ استعمال ہوا ہے جمع کے سیغے میں حضرت جبرائیل کہتے ہیں کہ اِنَّ اللَّهَ قَدْ أَوْحَا إِلَيْكُمْ اللہ نے آپ پر وحی کی ہے آپ پانچوں پر تو نبی پر جو وحی کی ہے وہ نبوتی وحی ہے جو نبی پر ہوتی ہے رسول پر باقی جو چار پر وحی ہوئے وہ وحی نہیں ہے وہ نبوت والی وحی نہیں ہے اس میں گھبرانے نہیں چاہیے ارے ان پر وحی ہو گئی ارے ان کو رسول بنا دیا ایسا کچھ نہیں ہے تو قرآن مجید میں وحی کا استعمال مختلف مفاہیم میں ہوا ہے الہام اور القا کے مفہوم میں بھی ہوا ہے اور وحی جو انبیاء کے لئے اِنَّا وَحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا وَحَيْنَا إِلَى النُوحٍ وَالنَّبِيَنَ مِنْ بَعْدِهِ آپ پر وحی کی انبیاء پر نوح پر اور ان کے بعد آنے والے انبیاء تو انبیاء پر وحی ہوتی ہے خیر تو ہم اس کو مختصر کر رہے ہیں اس کی تفصیل ہے اس کے لئے پورا ایک درس چاہیے تو یہاں پر جو وحی کی بات ہو رہی ہے ملائکہ پر وہ اصل میں یہی یہ القاہ یعنی کہ اللہ نے ملائکہ کو یہ پیغام بھیجا یہ دیا یہ کہا انہیں یہ اللہ کی طرف سے حکم ملا کہ تم ایسا کرو فَضْغْرِبُو فَوْقَ الْعَنَاقِ وَضْغْرِبُو مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانَ اب فرشتوں کو حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ تم انہیں کسے کافروں میں تو کافروں کے دلوں میں خوف ڈال دوں گا ایک کام تو یہ ہو جائے گا دوسرا یہ ہوگا کہ تم یہ کرنا کہ ان کے گردن کے اوپر ضرب لگاؤ گردن پر اور ان کے ہر ہر پور پر یہ پور بنان بنانت کی جماع ہے بنانت کی جماع ہے بنان دوسری جگہ فرمایا ہے قرآن میں بَلَا قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُسَوِّيَ بَنَانَ وَيَحْسَبُ الْإِنسَانَ أَلَّن نَجْمَعَ عِضَامَةِ سورہ قیامت میں ہے کہ بھئی یہ انسان سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکتے ہم تو اس کی انگلیوں کی پورے بھی بنا سکتے ہیں تو انگلی کی جو پور ہے اسے بنانا کہتے ہیں اور تمام پوروں کو یعنی اگر جماع کیا سیغہ استعمال ہو تو بنان کہتے ہیں ہم اس کے بنان بھی بنا سکتے ہیں قرآن نے کہا سورہ قیامت میں پور پر مارو پہلی بات تو یہ کہی گئی کہ یہاں یہ حکم کس کو دیا گیا ہے فرشتوں کو یا مسلمانوں کو دونوں طرح کی آراء پیش کی گئی ہیں کہ مسلمانوں سے بھی کہا گیا ہے کہ تم اس طرح کی یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک تم جنگ کر رہے ہو جنگ میں تمہارے پاس اپرچونیٹیز بہت کم ہیں بہت کم وقت ہے کام زیادہ ہے لشکر بہت بڑا ہے تم لوگ کم ہو تو اپنی ضرب بھی تم ضائع مت ہونے دو ایسی جگہ ضرب لگاؤ جو بس کارا مت ہو ہر ضرب کارا مت ہو اس لئے کہ ایک ضرب بھی اگر ناکارا ہو گئی تو تمہارا مثلا دو منٹ ضائع ہو گئے اور ایک ضرب تمہاری ضائع ہو گئی ضائع مت کرو اپنے ہر کام کو یوز کرو جو تم کر رہے اپنے ریسورسز کو فل یوز کرو لہذا تم ایسی جگہ مارو تو دو جگہ کا ذکر کیا ایک تو گردن اور دوسرے ہاتھ اس لئے گردن پر اگر ضرب لگے تو ظاہر کے بعد ختم ہو گئی وہیں پر ختم ہو جائے گا دوسرے اگر پوروں پر تو پھر ہاتھ اچھا پور دونوں دونوں کو بنانا کہا جاتا ہے چاہا ہاتھ کے پوروں ہوں یا پیر کے تو ہاتھ اور پیر پر مارو بس ان کے ہاتھ اور پیر اگر ضائع ہو گئے اور ان پر ضرب لگی تو پھر وہ جنگ کے قابل نہیں رہیں گے بس مارتے آگے بڑھتے چلے جاؤ یا قتل کر دو ختم کر دو یا ان کو ان کے ہاتھ پر بیکار کر دو اور یہ کہے کہ بس آگے بڑھتے چلے جاؤ رکو نہیں اور کوئی ضرب اپنی ضائع مت ہونا دو کتنا زبردست یہ سٹیٹیجی ہے جو قرآن نے پیش کی تو اس کے بعد کہا ذالکہ بے انہم یہ بڑی سزا ہے جو خدا دے رہا ہے ان کو ان کو مارو اور ہم روب ڈال دیں گے یعنی ایک طرف سے خوف خدا ڈال دا ہے دو چیزیں ان کے دل میں خوف ڈال دا ہے ان کے دل میں حوصلہ قوت طاقت ڈال رہا ہے تو مؤمنوں کے حوصلے بلند ہیں ان کے حوصلے پست ہیں سب اللہ کر رہا ہے سب کچھ اللہ کے طرف سے ہو رہا ہے یہ سب انتظامات ظاہری انتظامات بھی خدا کر رہا ہے اس طرح کے اور غیر مرئی طور پر بھی اس طرح کے حالات خدا پیش کر رہا ہے کہ جس سے وہ ایسی کیفیت میں مبتلا ہو جائیں خوف کی اور مسلمان حمد کی ذالک اس اب کیوں ہو رہا ہے ان کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے کیوں خدا ان کو اس طرح کی سزائیں دے رہا ہے ذالک بینہم شاق اللہ یہ اس لیے دے رہا ہے کہ انہوں نے اللہ رسول سے اللہ رسول کی مخالفت کی ہے شاق شقاق سے شقاق شق سے ہم لوگ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں شق کرنا کسی چیز میں شگاف پیدا کرنا دو چیزوں کو جدا کر دینا اس کو شق کرنا کہتے ہیں شقاق یہ وہ لوگ ہیں جو انہوں نے خدا اور رسول کی جو بہت سخت اور شدید مخالفت ہوتی ہے اس کو شقاق کہتے ہیں اس لیے ان کو سزا دی جارہے ہیں کہ انہوں نے اللہ اور رسول سے شقاق کیا اللہ اور رسول سے انہوں نے دشمنی مولی اللہ اور رسول کی مخالفت کی اور جو اللہ اور رسول کی مخالفت کرے فَإِنَّ اللَّهُ شدید اللہ بڑا شدید ہے عقاب میں سزا دینے میں ان لوگوں کو جو خدا اور رسول کی مخالفت کرے اب اس کو اگر ہم دیکھیں جلدی سے وہ تمام ہو رہا ہے ہمارا قرآن مجید میں تین جگہ اس طرح کی اسی طرح کا مفہوم پیش کیا گیا ہے بلکہ بِعَيْنِهِ تَقْرِباً اسی طرح کی آیت سورہ حشر آیت نمبر چار میں اس کو پڑھئے گا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَمَنْ شَاقِ اللَّهُ فَإِنَّ اللَّهُ شَدُدُ الْعِقَاءُ وہاں پر بھی یہی بات کہی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے بس ایک فرق ہے کہ وہاں دوسرے حصے میں رسول کا ذکر نہیں ہے یعنی ہم ان کو یہ سزا اس لئے دے رہے ہیں کہ چونکہ انہوں نے اللہ اور رسول کی مخالفت کی ہے اور جو اللہ کی مخالفت کرتا ہے اللہ اس کو شدید عقاب دیتا ہے یہاں کہا گیا اور جو اللہ اور رسول کی مخالفت کرتا ہے وہاں کہا گیا جو اللہ کی مخالفت کرتا ہے تو جو اللہ اور رسول کی مخالفت کریں اس لئے ہم ان کو سزا دے رہے ہیں کہ یہ اللہ اور رسول کی مخالفت کر رہے ہیں اور جو اللہ کی مخالفت کریں وہاں رسول کا ذکر نہیں ہے کیوں؟ یہ بتانا ہے کہ اصل میں رسول کی مخالفت اللہ ہی کی مخالفت ہے کبھی بھی کوئی شخص رسول کی مخالفت کبھی کرے یہ نہ کہے کہ یہ اس وقت کی میری مخالفت جو ہے ان کی مخالفت میں نے اس لیے کی ہے کہ یہ ابھی رسول کی حیثے سے یہ بات نہیں کر رہے ہیں ہمیشہ جب بھی کوئی شخص کبھی کسی منزل پر گھر میں بھی یعنی بیویوں نے ذرا سا اختلاف کیا خدا کو برداشت نہیں ہوا پورا سورہ نازل کر دیا قبول ہوا اللہ کو نہیں اب وہ گئے بھی میرے شوہر ہیں ہمارے گھر کی بات ہے ہم آپس میں کچھ بھی کریں کہا کچھ نہیں تمہارے شوہر نہیں ہیں میرے رسول ہیں رسول اللہ کی جو عظمت ہے اور ان کا جو مقام ہے وہ بس ان کو رسول کی حیث سے دیکھو چاہے تمہارا کچھ بھی رشتہ رسول سے ظاہری قائم ہو جائے تم ان کی رسالت کو نظر انداز نہیں کر سکتے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تو ہمارا فلان رشتہ ان سے ہے اس لیے ہم ایسی بات کرنا ان سے تمہارا کوئی رشتہ نہیں سے بس وہ رسول ہیں اللہ کے تو اسی طرح مطلب اسی وجہ سے وہاں پر یہ بات کہے گی سورہ حشر آیت نمبر چار میں اس کے بعد سورہ نسا میں بھی ہم پڑھتے ہیں وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبِيَّنَ لَهُ الْحُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَسِ اب یہ جرنل اسٹیٹمنٹ ہے کہ جو شخص بھی رسول کی مخالفت کرے جبکہ ہدایت کا راستہ اس کے لیے واضح ہو چکا ہے اور وَيَتَّبِعْ غَيْرَسَبِيلِ مُؤْمِنِينَ کے علاوہ کسی اور راستے کو اختیار کرے ہم اس کو اسی راستے پر جانے دیں گے اور اس کو جہنم میں بھیج دیں گے اور بترین اوٹھے کانا ہے تو اس کا مطلب یہ تیسری آیت تھی تو اس طرح کی آیات ہیں قرآن مجید میں کہ نبی کی مخالفت اس میں کوئی نہ کہیں میں تھوڑی سی مخالفت کیے ذرا سی ایک بات میں ایک دن یا ایسے کوئی یہ کہے کہ میں نے بس تھوڑا سا شرک کیا ہے اتنا سا شرک کیا ہے صرف ایک دن کے لئے شرک کیا ہے بس صرف خالی واقعی دن تو ہم نمازیں پڑھتے رہے خالی ایک دن شرک کر لیا چل سکتا ہے نہیں چل سکتا یہ بات قابل قبول نہیں اسی طرح پیغمبر اسلام کی مخالفت کسی پیمانے پر کی جائے قابل قبول نہیں یہ جب نبی جو کہیں بس اس کو مان لو کوئی بہانہ نہیں کہ نبی یہ کہہ رہے تھے اور نبی اس لئے کہہ رہے تھے اور ہم اس لئے نبی قلم نہیں دے رہے ہیں اور اس لئے نبی کی بات نہیں سن رہے ہیں کوئی بہانہ نہیں چلے گا نبی کی مخالفت مخالفت ہے قابل قبول نہیں ذالکم فذوقوہ وانا لکافرین عذاب النار یہ جو ہم عذاب کی بات کر رہے ہیں یہ تو دنیا کا عذاب ہے جو ان کی حالت تم دیکھ رہے ہو یہ جو آج ان کے شکست ملنے والی ہے یہ جو ان کی ذلت ہے یہ کیا ہے یہ تو دنیا کی ہے ذالکم اور اس کو چکھو اے کافروں یہ عذاب چکھو اس لئے کہ تم نے رسول کی مخالفت کرنے والوں کو عذاب چکھانا ہے خدا کو چکھو یہ عذاب اور یہ عذاب صرف یہاں کا ہے وانا لکافرین عذاب النار اصل عذاب تو کافروں کو قیامت میں جہنم کا عذاب ملنے والا ہے اس کی بھی تیاری کرو اس کے لئے بھی آمادہ رو تو بس آج یہ گفتوں کے ہاں تمام ہوتی ہے انشاءاللہ ہم اگلی چار آیتیں تین آیتیں پر پڑھیں گے اگلے ہفتے انشاءاللہ